بسم اللہ الرحمن الرحیم الخدمت پاؤنڈیشن اس سال بھی قربانی کی کالے اکٹا کری گی بوجود اس کے کے مارکیٹ میں کالوں کی قیمت نہ ہونے کے برابر ہے اور بمشکل لوڈنگ، انلوڈنگ اور ٹرانسپوٹیشن کے اخراجات پورا کرتی ہے لیکن اپنے ڈونر کے ساتھ تعلق اور محبت کے رشتوں کو دیکھتے ہوئے اور ماحول کو سابسطرہ رکھنے کے لیے الخدمت پاؤنڈیشن پوری پاکستان میں یہ خدمات پی سبیل اللہ پراہم کرتی ہے اس دفعہ پشتون اولس میڈیا ٹیم نے یہ تجویز دی ہے کہ کالوں کے ساتھ ساتھ زرخانہ جو جانوروں کے میدے کا ایک حصہ ہے ڈی اکٹا کیا جائے جو اکثر قربانی کی دوران زائع کی جاتی ہے ماہرین کے مطابق اگر اس کو ایک گھنٹے کے اندر اندر سکھائے گئے طریقے کے مطابق ساب کیا جائے تو زائع ہونے سے بچ جاتا ہے پشتون اولس میڈیا ٹیم نے اس کو نکالنے ساب کرنے اور پھر نمک لگانے پر ایک ویڈیو تیار کی ہے جو یقینا آپ کی دلچسپی کا باعث بنی گی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں خصیص دور پر مشکور ہوں لیکت صاحب کا اور پشتون اولس چینل کا جنہوں نے الخدمت کے ساتھ مل کر جو اس دفعہ ہم نے کمپین پوری لانچ کی ہے اسے تو جنرلی وہ قربانی کی کالو کو اکٹا کرنے کے حوالے سے ہے چرم قربانی کے حوالے سے کہ جو اکمد ہے ہمارے لئے پورے خبر دنخور پاکستان میں ہم ان دنوں میں یہ چلاتے ہیں کہ یہ قربانی کی کالے سے جو رقم یا جو وسائل ہم اکٹا کر سکتے ہیں وہ پھر یتیموں بیواوں مریضوں اس طرح بہت سارے مستحق طبقات میں ہم تقسیم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ ہم نے یہ تکیا ہے کہ جو قربانی کی کالو کے علاوہ جو جس کو ہم ذرخانہ کہتے ہیں یا پشکو میں پترجے کہتے ہیں جو کسی بھی قربانی کے جانور کے ایک حصہ ہوتا ہے امیوی طور پر گندگی سمجھ کر لوگ اس کو پینک دیتے ہیں لیکن وہ اپنے افادیت کے لحاظ سے اور ملکی وسائل کے لحاظ سے ایک اہم اس میں بھی اللہ نے آپ کہہ سکتے ہیں خیر رکھا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی کٹا کیا جائے اور اس کو یہ کٹا کر کے کس طرح قابل استعمال یا کم از کم آگے پہنچائے جا سکتا یہ ایک ویڈیو کشتون علس نے تیار کی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں اس میں پورا طریقہ کار واضح کیا گیا ہے اور پھر اس میں الخدمت نے فی سبیلاللہ یہ کمپین خصوصی تو پر ملکن ریجن میں اس ایریا میں تیکھی ہے اور صوبہ کے لوگ بھی اس سے صفادہ کر سکتے ہیں کہ اس کو دیکھیں اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں اپنے سہولت کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے تاکہ ملکی وسائل ضائع ہونے سے بچ جائے اور بہت سارے جو پربانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر اور ثواب رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ جس کو بظاہر گنگی سمجھ کر پینچ دیا جاتا ہے اس ذرخانے اور پتریجی کو بھی ہم قابل استعمال بنا سکتے ہیں شکریہ یہ بینس کا ذرخانی ہوتا ہے اس کا کوئی ذرخانی بولتا ہے نہ کوئی پتریجی بولتا ہے یہ دونہ دوگ دوگوں کا نام ہوتا ہے یہ طریقہ یہ ہوتا ہے یہ پہلے سے اس کٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ سکتے ہیں یہ کٹ ہوتا ہے کہ دیگی ہوتا ہے یہ جیس کٹ ہوتا ہے ستھا ہے کٹ ہوتا ہے اگر کب یہ جانور سے نکل گیا ہے یہ جلتی سے حساب کرنا ضروری ہوتے ہیں اگر بہت دیر حساب نہیں ہوگئی پھر خراب ہوتے ہیں اس میں سے آتا ہے کہ یہ پٹ کر جاتے ہیں کب پٹ کر جاتے ہیں یہ خراب ہوتے ہیں کب پانی سے ساپ ہے کہ اس میں بات یہ نمک دیتے ہیں اس کا اپنا نمک نہیں ہے اس میں دوسرا نمک ہے یہ بڑا بڑا ہوتے ہیں یہ پین کرش نہیں ہوتے یہ سر سر جاتے ہیں اس کا نمک ہے وہ سپھ لوگو سکھنے کے دیتے ہیں اگر وہ نمک نہیں ہو گئی پھریزو وہ گئی آگر اس کا نمک نہیں ہوگی یہ بڑا ہوتے ہیں یہ نمک نہیں ہوگی موسیقی موسیقی موسیقی